اسلام علیکم میں ہوں سید اسلان امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے آج ایک اور نیا بزنس آئیڈیا لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہو جی تو فرنڈز میرے پاکستانیوں آپ کے لیے بہترین کاروبار ہونے والا ہے اس کی ڈمانڈ بہت زیادہ ہے پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کام کر سکتے ہیں ابھی کوئی بھی نہیں اس طرح کام کر رہا آپ کر کے اچھے طریقے سے کام کا آغاز کر سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ ہزاروں کے اللہ خورپیہ کمانے کے قریب ہو سکتے ہیں اور کما بھی سکتے ہیں یہ کون سا کام ہے کیسے کرنا ہے اس کی میں تمام تفصیل آپ کو اسی ویڈیو کے اندر دینے والا ہوں اس سے پہلے اگر آپ چینل کے پر فاصلیم ہے تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو اون کر دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج عید کا دن ہے تو دوستو آپ کو میری طرف سے عید کی دلی عید مبارک اور آپ میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہیں جی ہاں دوستو میرے جتنے ویورز ہیں ناظرین ہیں دیکھنے والے بہت زیادہ مجھے اچھے لگتے ہیں تو دوستو آپ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ کام کیسے کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو جی تو فرنڈز اب بات کر لیتے ہیں یہ کاروبار آپ کیسے کریں گے اور کس طرح کریں گے جی ہاں دوستو یہ جو مشین ہے چائنہ کی مدد سے تیار کی گئی ہے جی ہاں دوستو آپ جتنا مال یہ بناتے چاہیں گے آپ کے پاس اتنا زیادہ آڈر آ جائے گا کہ آپ سوچیں گے کہ کتنا ہمیں کام آ رہا ہے تو آپ کے پیچھے جتنی بھی الیکٹرونکس والی کمپنیز ہیں وہ آپ کے پیچھے ہاتھوں کے پڑ جائیں گی وہ آپ سے کہیں گے کہ بھائی جان ہمیں اتنا مال چاہیے اتنا مال ہمیں دے دیں یہ مال جو ہوگا دوستو انتہائی آسان ہے یہ مشین کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے انتہائی لو انویسمنٹ سے شروع ہونے والا بزنس آئیڈیا ہے یہ مشین کی مدد سے مال خود بخود تیار ہوتا جائے گا اس کے بعد یہ مال کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں اور یہ مشین کہاں سے ملے گی کتنے پیسوں میں ملے گی یہ تمام تفصیل میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں دوستو یہاں پہ آپ سب سے پہلے مشین آپ لے لیتے ہیں دوستو یہ مشین کیا کرتی ہے یہاں پہ جتنے بھی آپ ائر آپ یہاں پہ جتنے بھی پیکٹس لے لیتے ہیں دوستو ائر ببل اس کو کہا جاتا ہے ائر ریپ بھی کہا جاتا ہے آپ اس کو لے کے جتنے بھی پیکٹس آ جاتے ہیں یہاں پہ لیں گے اس کے بعد یہ مشین کو اون کر دیں گے اس کے آگے پیکٹ لگائیں گے پیکٹ خود بخود ریپ ہو کے آگے آجے گا اس کے بعد اس کے اندر ببلز بتے جائیں گے یہ خود بخود تیار ہو جائے گا یہ جتنے بھی پیکٹس ہوتے ہیں ببلز والے دوستو یہ کہاں کہاں استعمال کیے جاتے ہیں سب سے پہلے بات کیجئے جتنے بھی موبائل فون ہے اس کے اندر استعمال کی جاتے ہیں جتنے بھی الیکٹرونیس کی چیزیں آ جاتی ہیں یہاں پہ آپ کوئی بھی lcd لینے چلے جائیں LED لینے چلا جائیں ایسی لینے چلے جائیں یہاں پہ جتنی بھی چیزیں لینے چلے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو اس کے اندر یہ آرام سے وہاں پہ آپ کو یہ bubble air package ملتا ہی ملتا ہے دوستو یہ کرتا کیا ہے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ کے گھر میں بھی چیزیں ہوں گی یہ ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے دوستو بہت زیادہ چیزوں میں یہ لگتا ہے یہاں پہ جتنے بھی موٹر سیکل کی چیزیں بھی آجاتی ہیں جتنے بھی پارٹس آجاتے ہیں اس کے اندر بھی یہ لگایا جاتا ہے اور دوستو یہاں پہ اس کے اندر فروٹ بھی ڈال کے رکھا جا سکتا ہے سبزیاں بھی ڈال کے رکھی جا سکتی ہیں چیزیں خراب ہونے سے بچائی جا سکتی ہیں اور دوستو یہ جو پیکٹ ہوتے ہیں پیکٹ کے اوپر ببلز بنے ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈال کے پیک کر دیجئے اس کے بعد چیز خراب بھی نہیں ہوتی اور چیز ٹوٹتی بھی نہیں ہے تو دوستو اسی طرح جتنی بھی الیکٹرونکس والی شوپس ہیں الیکٹونکس والی مارکٹیں ہیں ان کے پاس یہ پہلے سے موجود ہوتا ہے اس کے بعد یہ چیزیں ڈال کے پیکر کر کے دئی جاتے ہیں تو اسی طرح دوستو اگر آپ یہ بنا لیتے ہیں یہ مشین اگر آپ اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں اس کے بعد یہ تیار کر کے آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو مال پہنچا سکتے ہیں دوستو بہترین ہونے والا ہے پاکستان کی بات کیجئے اتنے لوگ کر ہی نہیں رہے لوگ صرف باہر سے امپورٹ کر لیتے ہیں پیکٹ بھی باہر سے امپورٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ دوستو مشین اگر آپ باہر سے لیتے ہیں آپ خود گھر میں تیار کر کے پیکٹ ہوں گے آپ لہور کی شالم مارکٹ چلے جائیں ہال روڈ چلے جائیں وہاں پہ جاکن کو مال دینا شروع کر دیں جیسے جیسے مال دیں گے اس کے بعد آپ کو پروفٹ مارجن بھی آتا رہے گا بیسٹ بزنس آئیڈیا ہے اس کو لے کے آپ آگے تک چل سکتے ہیں یہ مشین دوستو مشین کی پرائز کی بات کر لیں اور ملے گی کہاں سے یہ مشین دوستو تیس ہزار سے لے کے پینتیس ہزار پے تک ہے یہ آپ مشین کو بائی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو علی بابا کی ویب سیٹ سے بھی مل جائے گی یہ آپ مشین لینے کے بعد اس کے بعد جتنا بھی آپ یہاں پہ پیکٹس بنانا چاہے ہیں بنا سکتے ہیں نہایت جنیک بزنس آئیڈیا ہے جی ہاں دوستو یہاں پہ آپ کو پیچھے سے کم ریٹ پہ ملے گا آپ اس کو بس مشین کے آگے رکھتے جائیں گے خود با خود مشین بابلز بنا کے اس کے اندر آرام سے گیس بڑھتی جائے گی خود با خود پھر آگے آپ اس کے بس پیکٹ آپ جا کے دینا شروع کر دیں دوستو بہت آسان کام ہونے والا ہے یہاں پہ جب ہم چھوٹے تھے ہم دیکھتے تھے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی چیز آتی ہے ہم خود با خود پیکٹ پکڑ کے اس کے اوپر سے گیس ہم اس کو توڑتے رہتے تھے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ بابل کہاں پہ بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں تو دوستو آپ کو بتایا گیا ہے یہ جو بابلز ہیں یہ کافی زیادہ بچے بھی ہوتے ہیں اس کو ایسے کرتے رہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے دوستو بہت اچھا کام ہے اس کو لے کے آپ آگے تک چل سکتے ہیں یہ جو مشین آپ کو علی بابا کی ویب سٹ سے مل جائے گی اس کے بعد آپ جتنے بھی پیکٹس ہیں یہاں پہ آپ اس کے اندر گیس بر کے ائر ریپ پیکٹس ہوتے ہیں یہ آپ کو خالی پلاسٹک مل جائے گا کسی بھی پلاسٹک شو پر چلے جائیں اس کے علاوہ جہاں سے آپ یہ مشین بائی کریں گے انہی سے پیکٹ آپ کو مل جائے کرے گا اس کے بعد اپنا پروفیڈ مارجن رکھ کے آگے آپ اس کو سیل کرنا شروع کر دیں اس کے بندن بلا لیں اس کا ڈبا بوکس بنا کے اس کے اوپر آپ ریپ کر کے اس کو باہر جا کے دینا شروع کر دیں بس آپ کا یہی کام ہوگا بناتے جائیں مال آگے جا کے دیتے رہیں آگے آپ کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں جب آپ مال دیں گے آپ کو پیسے ملتے جائیں گے یہ تھی چھوٹی سی انفرمیٹی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ